کامران بنگر صاحب اسلام علیکم and welcome to the show thank you بنگر صاحب to begin with جو فلٹ کی devastation ہے جو کیپی کے خاص کر جو ڈسٹرکٹس ہیں سوات ہے شانگلہ ہے چرلہ ہے چترال ہے یہاں پہ جو devastation تباکاریاں ہوئی ہیں اس کے لئے حکومت کیا کر رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ میں ابھی خود سوات میں موجود ہوں آج اور کل وزیرعالہ صاحب خود یہ ساری جو ریلیف ایکٹیوٹیز ہیں اور سارا صورتحال ہیں ان کی نگرانی کر رہے ہیں کل انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ چترال جائیں گے اور پھر شانگلہ اور کوہستان کا بھی وزیٹ کریں گے تو اوورال سیچویشن یہ ہے کہ تقریباً اکسالیس کے قریب لوگ جا بحق ہو چکے ہیں خیبر پختون خواہ میں جو سیلابی ریلے آئے ہوں ہیں اور تغیانی آئی ہی ہے ہمارے دریاؤں میں آہ اس کے ساتھ ساتھ آہ لائف سٹاک کو کافی نقصان پہنچا ہے لوگوں کے گھروں کو ہوتیل کو لوگوں کے بزنسز کو ہمارے جو فیشریز کے ہیچریز ہیں اور آہ جو باقی ہمارے آہ انفرسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچا ہے تو آہ خیبر پختون خواہ کا ریسپونس یہ رہا ہے کہ بارہ گھنڈے کے اندر اندر آہ جو مواصلاتی نظام آہ درہم برہم ہو چکا تھا جس میں روڈز کا انفرسٹرکچر ہے جس میں پھل کچھ ڈیمیج ہو گئے تھے وہ بارہ گھنڈے کے اندر اندر وہ رابطہ جو ہے وہ بحال ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ آہ جیسے آہ وابڈا کی لائنز تھی جو بٹلی کے تار اور وغیرہ آہ اس طرح کا آہ وہاں سے ملبا ہٹانا اور لوگوں کو ریسکیو کرنا وہ بارہ گھنڈے کے اندر اندر ہو گیا اور جو لوگ آہ جا بحق ہو چکے ہیں ان کے لوحیتین کو خیبر پختون خواہ حکومت میں وزیراعلا صاحب کی خصوصی ہڈایات کی ان کو کمپنسیشن بھی ہو چکی ہے ویڈن ٹوئنٹی فور آگ کیونکہ بنگر صاحب جو ورسٹ افیکٹڈ ایریاز میں نا سی ایم کا اپنا بھی علاقہ سوات سے ان کا تعلق ہے وہ اس میں بھی سوات کے جو مناظر ہیں جس طرح کیا روڈ پوڑے کے پورے اڑ کے اڑ گئے ہیں سارا اتنا پانی کا اتنا تیز بہاودر ہے سوات ویسی تیز جاتا ہے بارشوں میں تو اور تو غیانی آئی وی تھی وہاں پہ تو وہاں پہ بھی یہ ایشیوز اپنی سارے موجود ہیں اب یہاں پہ یہ ہے کہ تقابل آپ نے کہا کہ پنجاب اور شہروں سے نہیں کرنا چاہیے لیکن عثمان بزدار جو سی ایم ہے آپ کے آپ کی پارٹی کے پی ٹی آئی کے پنجاب میں ان کا تقابل ہوتا ہے محمود خان صاحب سے عثمان بزدار صاحب کا تو پرائم نسٹر کو دیفنڈ کرنا پڑتا ہے تو محمود خان اور کے پی عثمان بزدار کی ویسے اتنا انڈر ڈسکشن نہیں آتے تو اگر وہ وسیم اکرم پلس ہیں تو محمود خان کیا وقار یونس پلس ہیں میں اگر محمود خان صاحب کی پولیٹیکل سٹرگل کی میں بات کروں تو وہ ذلہ سواد کے ناظر میں عالی رہ چکے ہیں پچھلے ٹرم میں وہ پورے خانچال جو ہے مختلف منسٹریز کو وہ دیکھ چکے ہیں کافی ایکسپورٹس میں بھی تھا سارا لیکن وہ سی ایم کی مین رننگ میں نہیں تھے صرف آتف خان کا نام آ رہا تھا خٹک صاحب کا نام آ رہا تھا ان کا دور دور تک کوئی نام نہیں تھا عثمان بزدار کا دور دور تک کوئی نام نہیں تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ترمنالوجیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی پولیٹیکل لوگوں کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ الحمدللہ ایکسپیرینس لوگوں کے ہاتھ میں ہے پچھلی دفعہ بھی یہی چل رہا تھا جو دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ہماری حکومتی اس پہ بھی یہی کرٹیسیزم تھی لیکن آپ نے دیکھ دیکھ لیا ہماری جو ڈیلیورنس ہے وہ ہماری فورٹی فائف سے ہم جم کر گئے ہیں ٹو ترڈ میجوروٹی تک تو یہ جو وقار یونس اور وسیم اکرم میرے خیال سے اس کو اس کے علاوہ ہمیں اب دیکھنا چاہیے کہ آپ کی پرفارمنس کیسے رہی پرفارمنس کا بینچ مارک میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہی نیشنل پارٹی کی حکومتی دو ہزار دس میں اور وہ جو سلاب کے ہزاروں لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے اور وہ جو میس منجمنٹ تھی ایڈمنیسٹریٹیو سائٹ پہ اور ان سائٹوں پہ وہ اگر آپ اس دفعہ اس کے ساتھ کمپیریزن کر لیں پھر آپ جو محمود خان اور عثمان بزدار کی کمپیریزن کی بجائے اگر آپ ان دونوں کی کمپیریزن مراد علی شاہ صاحب سے کریں تو وہ بہتر ہوگا ہمارے محمود خان نے آج کلیر لی کہا کہ میں کوئی لمبے بوٹ پہن کر پانی میں پانچ منٹ کی تصویر کشی اور ویڈیو بنا کر میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا میرا کام ہے ڈیلیور کرنا اور آپ نے دیکھ لیا کہ خیبر پختون خواہ نے اس کرٹیکل سیچویشن میں وہ تصویر کشی اور ویڈیوز کے لیے اور سوشل میڈیا کے لیے اور پرنٹ میڈیا کے لیے وہ کوئی بھی ایسی ایسی ڈرامے بازیاں نہیں ہوئی جیسے باقی ہوتے رہتے ہیں آپ کو اس چیز کا زیادہ علم ہے ہمارا کام پرفومنس ہے اور آپ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں جو متاثرہ علاقے ہیں اور اس میں ریسپونس دیکھ لیں اور پبلک کا فیڈ بیک دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ لگتا ہے یہ تو کافی بہتر ہے ایسا چیز ہے کہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں گورننس یہ ہے اور آپ لوگوں کا کام بھی ہے کہ آپ یہ کریں اگر یہ عوام خوش ہے تو وہ اچھی بات ہے اور الیکشن میں اس کا ریزلٹ بھی آ جاتا ہے یہاں پہ جس طرح آپ نے کہا کمپیرزن نہیں کرنے چاہیے لیکن گورننس کے جو ایشیوز ہیں جس طرح کی چیزیں ہیں آپ لوگ کر رہے ہیں یہ جو چیزیں ہائلائٹ اس سے حساب سے نہیں ہو رہی ہیں سارا جو میڈیا کے جو سپیس ہے جو ٹائم ہے جو پہلی بھی میں نے کیا تھا وہ اربن فلنڈگ یعنی بارش کا پانی رکاوہ وہ ہے یہاں پہ جنون ڈیویسٹیشن تھی تباہیاں تھی جہاں پہ آپ لوگوں نے ریلیف کیا ایفرٹ کیے بہتر ہوا یہ کیوں نہیں شو ہوتا آہ مینسٹری میڈیا پہ میں میں جتنا میڈیا کے ڈائنیمکس کو سمجھتا ہوں جی آہ وہ آہ یہ ہے کہ اربن حفظ میں کوریج زیادہ ہوتی ہے آبادی کے لحاظ سے اگر آپ کراچی کی آبادی دیکھ لیں یا لاہور کی دیکھ لیں اور پھر آپ پختون خواہ کے شہر اور یادی ہاتھ کی آبادی دیکھ لیں تو اس میں بڑا ڈیفرنس ہے ہمارا ہمارا صوبہ ویسے بھی جب ٹرائل کی بات آتی ہے تو ٹرائل کے لیے ہم ہماری ہمارا گریبان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن جب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایس تچ آپ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پوزیٹیو لی لینا چاہیے پوزیٹیو کوریج ہونی چاہیے جہاں پہ کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے اگر وہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے تو اس کو پوزیٹیو لی لینا چاہیے پختون خواہ میں میں نے جیسے عرض کی کہ یہاں پہ ہم الحمدللہ ڈیلیور کر رہے ہیں وزیراعلا صاحب آج صبح سے نو بجے سے وہ فیلڈ میں ہے اور ابھی بھی وہ گھر نہیں گئے وہ ابھی بھی ہیں کل انشاءاللہ وہ چھترال میں ہوں گے پھر تورغر شانگلہ کوستان بونیر یہاں پہ جائیں گے تو یہ پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہیں جہاں تک لاہور اور کراکی کی بات ہے تو وہ شاید بڑے شہر ہیں وہاں عبادی بہت زیادہ ہے میڈیا اس لیے اس کو زیادہ جو ہے وہ کوریج دیتا ہے حالانکہ ہونا چاہیے کہ پوزیٹیوٹی کو پروموٹ کریں اور جو اچھا کام ہو رہا ہے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ چلتا رہا ہے بلکل بناسے بات ہے اور دیکھیں جب اتنی چیزیں ہیں ہائلائٹ کریں گے تو چیزیں ہوں گی اور پھر ایک طرح سے نا پراپر کوریج لوگوں تک صحیح پیغام بہن جائے کوریج ایک بڑی نیگیٹیو ہوئی ہے ایک جو پروجیکٹ تھا آپ لوگوں کا بی آر ٹی کا بالاخر وہ اب آن ٹریک ہے آن روڈ آ گیا لیکن اس میں بھی پھر یہ ہو کہ بس کی ایک خبر آ گئی پھر ایکسیڈنٹ آ گیا پھر جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی چیز آ رہی ہے تو بی آر ٹی کے حوالے سے کیا ہے کہ اس کو کیسے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے ابھی یہ چیزیں آن گراؤن پی آ گئی ہیں جو بہت بڑا کرٹیسزم تھا اس کا جواب تو آپ لوگوں نے دے دیا تو وٹ نیکسٹ آن ڈس فرنٹ آ نیکسٹ تو یہ ہے کہ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس کی پوزیٹیوٹی ہے اس کو ایس ایچ جو ہے وہ سامنے نہیں لیا گیا اس کے فیچرز کو نہیں لیا گیا کچھ سیگمنٹ نے اس کو سیبوتاج کرنے کی پوشش کی لیکن الحمدللہ جو سچائی ہے وہ چپ نہیں سکتی اب آگے کہیے ہے کہ پشاور کے لوگ اور پختون فا کے لوگ انتہائی خوش ہیں یہاں پہ آور کراؤ گیڈ ایم باسز ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑا ایکسائٹڈ ہیں سٹوڈنٹس کو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا جو لیبر کلاس ہے ورکنگ کلاس ہے اس کو اس سے انتہائی فائدہ پہنچ ہے ہمارے انڈسٹریز کے جو ملازمین ہیں ہمارے جو جو بزنسمن ہیں ان کو سٹی میں ٹریفیج کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے الحمدللہ پورے پشاور میں تو پشاور سب کا ہے پورے خیبر پختون فا کا ہے یہ ہمارا کیپٹل سٹی ہے تو اس میں اب ان بسوں کو ہم زیادہ کر رہے ہیں اور بسز منگوائی ہوئی ہیں جو کہ انشاءاللہ دسمبر تک آئیں گی لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے خواتین کی طرف سے خصوصی ڈیمانڈ ہے کہ وہ ان کے لیے سپیشل سرویس شروع کر دی جائے کیونکہ اب ان کے لیے بھی ایمپلائیمنٹ کے پر سامنے نظر آنا شروع ہو گئے کیونکہ انیس سو ساٹھ کا ہمارا ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا جو پشاور میں چل رہا تھا اور آپ کو جب ترڈ جنریشن ٹرانسپورٹ سسٹم میسر ہو اور وہ صرف مین کوریڈور کو نہیں بلکہ پورے شہر کو کنیکٹ کرے ہمارے جو سیون فیڈر روٹس ہیں وہ فنکشنل ہو رہے ہیں اس میں کمرشل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جو اس پہ شروع میں کریٹسیزم تھا اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ اس میں یہ اس طرح کی ایک دکہ واقعات پیش آتے ہیں ہر جگہ پہ آتے ہیں پوری دنیا میں اس کو بھی ہم ریکٹیفائی کر رہے ہیں آگے کا یہ ہے کہ ہم اس پورے ایکو سسٹم کو اور ڈیولپ کر رہے ہیں اور پیڈر روٹس کو ایڈ کر رہے ہیں بسز کو ہم اور ایڈ کر رہے ہیں اور اس میں اور فیسلیٹیز کو ہم انڈکٹ کر رہے ہیں اور شہروں سے ہمیں ڈیمانڈز آ رہی ہیں نوشہرہ چارصدہ سوابی کے ان کے ساتھ بھی اس پورے جو ایکو سسٹم ہے اس کو کنیکٹ کر دیں تو انشاءاللہ یہ بی آر ٹی بھی جو ہے بالکل آن فریک ہے بہت زیادہ لوگوں میں خوشی ہے اس کے اوپر جو کرٹسیزم ہوئی جن لوگوں نے کرٹسیزم کی وہ آپ نے دیکھ لیا اسمبلی میں بیٹھ کے اور پھر وہ اسی الحمدللہ بی آر ٹی سے گنگا رہے ہیں تو اچھا ہے بی آر ٹی کا جو ہے وہ اچھا فیڈ رہا ہے آسر کامران صاحب نیکس سیلیکشن میں کیا آپ لوگوں کے تیم کیا ہوگا کیا میکا پروجیکٹ کونسی ایسی چیز لے کر عوام کے پاس جائیں گے کہ جو آپ لوگوں نے کرنا ہے کیونکہ آپ بھی کیابنٹ کے کی میمبر ہے انفرمیشن آپ کے پاس فورٹ فولیو ہے لوکل گورنمنٹ آپ کے پاس ہے تو اس میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب دو ہزار تیس کیلیکشن کا ٹائم آئے گا تو آپ لوگ کیا پیغام لے کر کیا میسج لے کر ووٹرز کے پاس جائیں گے ٹارگٹ کیا آپ لوگوں کا دیکھیں ہم تو ایک پارٹی ورکرز ہیں وزیراعلا محمود خان بھی اور ہمارے قائد جو چیئرمن ہے امران خان ان کا ایک ویجن ہے کہ ریاست مدینہ کی طرز پر ہمیں حکمرانی کرنی ہے ہمیں لوگوں کو سرف کرنا ہے اب ریاست مدینہ کی طرف خیبر پختونخواہ حکومت میں جو سب سے بڑا ایک انیشیٹیو لیا جو یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے اب یونیورسل ہیلتھ کوریج ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس شخص کو پتا چلتا ہے جس کے اوپر کوئی ایسی بیماری آ جائے جو اس کو ایفورڈ نہیں کرتا کر سکتا تو ہماری ایک جو سب سے بڑی اچیویمنٹ ہے الحمدلاللہ وہ ہنڈر پرسنٹ ہیلتھ کوریج ہے جو کہ پختونخواہ کے ہر سیٹیزن کے پاس ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم پختونخواہ کی ایک ایکانومی کو دیکھ لیں تو ہمارا زیادہ تر دارومدار ٹوریزم کے اوپر ہے تو خیبر پختونخواہ حکومت نے ٹوریزم پروموشن کے لیے بہت بڑے میگا انیشیٹیوز دی ہیں جس میں سوات ایکس پرسوے فیز ون کمپلیٹ ہو چکی ہے سوات ایکس پرسوے فیز ون جو ہے وہ اپرویل آگئی ہے اس کی ایکنک سے تو یہ اس سے ہماری ایکانومی کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا انڈسٹریالیزیشن کے حوالے سے ہم نے سی پیکس میں جو ہمارا ایک ٹوریٹی اور رشا کی ایکنومک زون ہے وہ ہمارا بہت بڑی کانٹریبیشن ہے جس سے دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا پھر جو اسی ایکنک سے لاس من جو خیبر پاس ایکنومک کوریڈور کی اپرویل ہوئی ہے جس سے بھی لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا اس سے ہم سینٹرل ایشین ریجنل ایکنومک کوریڈور کو ٹیچ کریں گے کیرک کو ہم ٹیچ کرنے جا رہے ہیں جو پختون خواہ کی اگر آپ جیوگرفی کو دیکھ لیں تو ہماری زیادہ تر دیپینڈیبیلیٹی ان ٹرمز آف بزنس جو ہے وہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرتا ہے اس سے ہمارے روزگار کے بہت زیادہ کسپٹس جو کریڈیٹ ہوں گے اس کے ساتھ تورخم کی چوبی گھنٹے کھلا رہنا کھلا رکھنا جو ہے اس سے اور ہمارے جو واخان اور چمن بورڈر اور باقی جو ہمارے جو بورڈر ہیں کورم کی طرف جتنے بھی ہمارے وزیرستان جتنے بھی بورڈر ہیں ان کو کھولنا اور ٹریڈ کے لیے ان کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کرنا یہ ہمارے میگا انیشیٹیوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چکدرہ تو دیر موٹروے جو دیر کا پورا ایریا ہے جو الٹیمیٹلی کور کرے گا چھترال کو اور ہمارا یہ سرف کرے گا سی پیک کے ایک الٹرنیٹ روٹ کے طور پر پھر پشاور ڈی ای خان جو صدرن بیلٹ ہے اس کے لیے ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا پیکش خیبر پختون کا حکومت لے کے آئی ہے پشاور ڈی ای خان موٹروے جو ہے وہ بننے جا رہی ہے یعنی ایکسائٹنگ ٹائمز آر ہیڈ یعنی کی پی کے لیے آپ کے پروجیکٹس پی ہیں اور ایکسائٹنگ ٹائمز آر ہیڈ آخر پر جاتے جاتے ہیں جو کیابنٹ ری شفل دوبارہ سے ہوئی شہرام طرح کئی کو پہلے چھے مہینے میں ان کو نکال دیا گیا تھا اب ان کو واپس لے کر آ گیا کیا ان کو نکالا غلط تھا یا آپ واپس لے کر آ گئے تو وجہ کیا بنی اس کی اور کیا مزید تبدیلیں ایکسپیکٹڈ ہیں کیابنٹ میں میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جب گورنمنٹ ہوتی ہیں اس میں جیسے آپ نے ایک ایسیمپل دیتی ہے نالوجی کرکٹ کی تو فیلڈرز کو کہاں پہ کلانا ہے کس نمبر پہ ان کو کلانا ہے کس جگہ پہ بیٹسمنٹ آپ نے جو ہے وہ بیٹنگ لائن آپ نے بنانی ہے تو یہ میرے خاصل سے کیپٹن کی ذمہ داری ہوتی ہے کیپٹن ہمارے صوبے کے وزیراعلم محمود خان ہے اور کوچ ہمارے صوبے کے جو ہے وہ چیرمن عمران خان ہے تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے یہ جو ہے وہ تیم کا انتخاب پھر اس میں سے کسی ایک پلئر کو ڈراب کرنا اگلے پلئر کو لے کر آنا یہ چلتا رہتا ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے بہترین بات یہ ہے کہ شارام خان ترکی صاحب یا پوری جو ہماری جتنی بھی صوبائی حکومت ہے وہ ایک پیچ پر ہے وہ پارٹی کے منیفیسٹو کے اگینسٹ نہیں گئے انہوں نے پارٹی کے ساتھ وہ کڑے رہے ہیں اور وزیراعلم محمود خان کے اوپر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم وہ اپنے منشور کے ساتھ اور اپنے نظریہ کے ساتھ ٹک رہیں باقی کسی کو کیا منسٹری ملتی ہے ان کی کیپیبلیٹی دیکھ کر ان کا انٹرس دیکھ کر اور چیئرمین عمران خان کی ہدایات کو اور اس کے ویژن کو کون آگے لے کر جا سکتا ہے تو یہ جو گورنمنٹس ہیں اس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی یہ میرے خواہ سے پان سال کا عرصہ ہر حکومت میں یہ اونچ نیچ رہتی آتی جاتی رہتی بہت شکریہ آپ کا کامران بنگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کامران بنگر سپیشل اسیسٹن تو دہ سی ایم خیبر پختونخوا آن انفرمیشن ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ریلیف ایفرٹ اور خیبر پختونخوا کی صورتحال کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی